اسلام علیکم میں ہوں احسن محمود and welcome to zihons آج کی ویڈیو سے ہم css میں box model کو study کرنا سٹارٹ کریں گے جس میں کہ ہم already content کے part کو study کر چکے ہیں میں آج کی ویڈیو میں اس کو ایک دفعہ پھر سے explain کروں گا کہ content کا part کن چیزوں سے مل کے بنتا ہے اور اس کے علاوہ جو main چیز آج کی ویڈیو میں ہم study کریں گے وہ ہے padding چلتے ہیں ویڈیو کے طرف میں یہاں پر browser open کر لوں گا اور last time ہم یہاں تک کام کر چکے ہیں جس میں کہ ہم نے یہ سکھا تھا کہ ہم custom font کو اپنی html file میں کیسے introduce کرواتے ہیں میں یہاں پر ایک دفعہ refresh کرتا ہوں اور یہ ہمارا end result تھا میں یہاں پر code editor کو open کر لیتا ہوں اور اس file کو یہاں پر clean کر لیتا ہوں میں index.html کی file open کروں گا اور یہاں سے اس code کو ابھی کے لیے remove کر دوں گا اور صرف اور صرف ایک div add کر دوں گا جس میں کہ میں class add کروں گا div1 اور content add کر دوں گا save اور یہاں پر آکے یہاں سے بھی سب کچھ remove کر دوں گا اور صرف اور صرف dot div1 اور یہاں پر میں اسے background color دے دوں گا green save یہاں پر آکے refresh کروں گا تو یہ ہمارا final output ہے CSS box model آپ کو اچھے سے سمجھانے کے لیے میں یہاں پر right click کروں گا اور inspect کروں گا اور اس div کو select کر کے میں یہاں پر scroll down کروں گا یہ basically CSS box model ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو center part ہے جس میں کہ width multiply by height یہ لکھا ہوا ہے یہ basically اس div کا content area ہے وہ area جو اس div کو actually content کی وجہ سے require ہے content اور اس کی nature کی وجہ سے کیونکہ اس کو جو actual width require ہے وہ صرف اور صرف اگر میں اس کی جو display type ہے وہ change کر کے inline block کر دوں تو یہ اب وہ width لے رہا ہے جتنا کہ اس کو content اس میں جو content لکھا ہوا تھا جو اس content کو width require ہے اتنی ہی یہ width لے رہا ہے اور اتنی ہی height لے رہا ہے لیکن کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو div tag ہے اس کی by default nature display block ہوتی ہے اس وجہ سے وہ width جو ہے وہ 100% لے رہا ہے اور height صرف اتنی ہی لے رہا ہے جتنا کہ اس کے content کو require ہے میں اگر یہاں پر آکے اس کے content کو remove کر دیتا ہوں save کرتا ہوں یہاں پر آکے refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں سے remove ہو چکا ہے basically div یہاں سے remove نہیں ہوئی وہ وہیں پر ہے لیکن کیونکہ اس میں کوئی بھی content نہیں ہے تو اس وجہ سے اس div کی کوئی height نہیں ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جب یہاں پر hover کرتا ہوں تو اوپر top left corner پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ div.div1 لکھا ہوا ہے جس میں کہ width پہلا جو number ہوتا ہے وہ width کا ہوتا ہے multiply by height اور width یہاں پر پورے browser کی almost width آ رہی ہے جو کہ 1776 pixel ہے اور height کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس وجہ سے وہ multiply by zero ہو کے بلکل ہی null ہو رہا ہے میں یہاں پر اگر اسے تھوڑی سی height allow کر دیتا ہوں one pixel تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ line available ہے اور میں جتنا اس کو increase کرتا جاؤں گا اتنا ہی یہ prominent یہاں پر نظر آئے گا تو یہاں سے hopefully آپ کو یہ part clear ہو گیا ہوگا کہ جو content کا css box model میں جو content کا part ہوتا ہے وہ actually dependent ہوتا ہے main تین چیزوں پر جو content ہو child content اور جو کہ main at the end دو چیزوں کو define کر داتا ہے width اور height ان دو چیزوں سے مل کر جو content کا part ہے کسی بھی element کا وہ بنتا ہے css box model میں کہ اس element کی width کتنی ہے اور اس کی height کتنی ہے وہ دونوں مل کر اس element کا جو content area ہے اس کو define کرتے ہیں next ہم study کریں گے padding padding basically css box model میں یہ content کا جو area ہوتا ہے اس کے گرد جو space ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پر padding لکھا بھی ہوا ہے اور اس کے اوپر border اور اس کے اوپر margin لکھا ہو ہے ان دونوں کو ہم next ویڈیو میں study کریں گے ابھی کے لیے یہ جو padding ہے یہ content کے اوپر ارد گرد جو space ہوتی ہے top right bottom left جو space ہوتی ہے جو border سے پہلے ہوتی ہے اس کو padding ہم کہتے ہیں اس space کو define کرنے کے لیے css میں ایک property ہے جس کا نام ہے padding اور اس میں 3 سے 4 properties available ہیں سب سے پہلے top جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ جو اوپر والی space content area کے جو اوپر space ہوتی ہے اس کو control کرنے کے لیے use ہوتی ہے میں یہاں پر آکے یہاں پہ space add کر دیتا ہوں 10 pixels اور کیونکہ میں نے یہاں سے content کو remove کیا ہوا ہے تو میں ادھر height بھی add کر کروں گا اور یہاں پر refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جب اس پہ hover کر رہا ہوں تو یہاں پر اس کی actual height ہے جو کہ آپ یہاں سے اوپر top رائف corner سے دیکھ سکتے ہیں وہ 1776 by 20 pixels mean کہ 1776 جو کہ پہلے بھی اس کی width تھی وہ ہی ہے لیکن اس کی height جو ہے وہ 20 pixels show کر رہا ہے اور اگر آپ تھوڑا سا یہاں پر میں اسے zoom in کر دیتا ہوں میں نے زوم in کیا اور اب جب میں اس پہ hover کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو area ہے وہ دو different colors سے mark ہے اور یہاں پر آکے میں اس کا color ہے اس کو change کر کے red میں لے جاتا ہوں تاکہ دیکھنے میں سانی ہوں اب میں جب اس پہ hover کرتا ہوں تو آپ کو یہ کافی clearly نظر آ رہا ہے کہ جو نیچے والا حصہ ہے جو purple shade میں ہے وہ اس کی actual height ہے اور جو اوپر والا حصہ ہے جو almost brown shade میں ہے وہ پیڈنگ ہے اور میں یہ چیز یہاں سے بھی define کر سکتا ہوں جب میں پیڈنگ پہ hover کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والا حصہ ہے جو 10 pixel ہیں وہ brown shade میں highlight ہو جاتے ہیں میں یہاں سے remove کرتا ہوں کرسر کو تو highlight ختم ہو جاتا ہے اس پہ وافظ آتا ہوں تو صرف اوپر 10 pixel پیڈنگ دیئے ہے تو صرف اوپر 10 pixel highlight ہوتا ہے میں یہاں پر آکے اس کی height کو 50 pixel کر دیتا ہوں تاکہ میں clearly difference دیکھ سکتا ہوں یہاں پہ آکے refresh کی height ہے وہ 50 pixel ہی ہے اس کا content پیڈنگ area میں نہیں آئے گا وہ 50 pixel میں ہی دے گا لیکن جو یہ height ہے وہ actual final height ہم consider کر رہے ہیں box کی اس میں add up ہو رہی ہے جو padding اور border کی جو بھی width define کرتے ہیں وہ اس actual final height میں add ہو جاتی ہے یہ css کا ایک basic concept ہے یہ پر میں آپ کو کافی clear نظر آرہا ہے کہ جب اس پہ hover کرتا ہوں تو اوپر جو highlight ہو رہا ہے light green color میں یہ padding ہے اور باقی جتنا بھی حصہ وہ 50 pixel height ہے اور اس کو کیونکہ میں نے zoom in کیا ہو ہے میں اس کو zoom out کر دیتا ہوں تو یہ actual اس کی look ہے میں اس پھر hover کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر clear ly آرہا ہے next ہمارے پاس padding right basically یہ sequence ہے وہ اس طرح چلتا ہے کہ پہلے top پھر right پھر bottom اور پھر left اس طرح یہ sequence دلتا ہے یہ پہ right میں 10 pixel add کر دیتا ہوں اور اب ہی کے لئے سے comment کرتا ہوں یہاں پر اور save کرتا ہوں یہاں پر refresh کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ padding میں صرف اوپر 10 لکھا ہوا ہے یہاں پہ hash ہے جس کا یہ یہاں پہ اگر اوپر گھوڑ کریں تو آپ کو وہاں پہ clearly اس طرف بھی right side highlight area نظر آ رہا ہے اسی طرح next جو ہمارے پاس property bottom کے لئے و adding bottom اور میں اسے بھی 10 pixel دیتا ہوں save یہاں پہ ریفرش اور اب کی بار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو highlighted area ہے وہ top پہ right پہ اور bottom پہ نظر آ رہا ہے صرف اور صرف ایک side رہ گئی ہے left side یہ آپ کا short challenge ہے اس کو complete کریں اور مجھے left side پر 10 pixel کی padding add کر دکھائیں ویڈیو کو post کریں اور اس short challenge کو complete کریں ہوفلی آپ نے اسے try کیا ہوگا اب ہم اسے مل کر complete کریں میں یہاں پر وافظ آوں گا اور یہ بہت سیمپل challenge تھا padding left ہم نے top right اور bottom padding add صرف left padding رہ گئی تھی میں یہاں پر 10 pixel add save کیا اور یہاں پر refresh کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جب میں اس پر hover کرتا ہوں padding tab پہ تو اوپر ایک complete box highlight ہو جاتا ہے جو top پہ 10 pixel right bottom اور left پر 10 pixel padding show کر رہا ہے یہ basically ہمارے پاس ایک طریقہ ہے css padding add next میں آپ کو short hand way بتاؤں جس کو use کرتے ہوئے آپ صرف ایک ہی property کے ساتھ ان 4 sides کو control کر سکیں padding property کے لیے ہمارے پاس short hand available ہے میں سب کو comment out کر دوں گا اور save کروں گا یہاں پر آکے refresh کروں گا سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے کہ اس کی جو actual height وہ کم ہو گئی ہے تو یہاں پر بھی یہ concept ایک دفعہ revise ہو گیا کہ padding ہوتی ہے وہ actually height میں add up ہو جاتی ہے اس میں basically content show نہیں ہوگا جیسے کہ اگر میں یہاں پر ایک image add کر دیتا ہوں آپ کو clear کرنے کے لئے concept کو میں یہاں پر ایک image add کرتا ہوں اور اس میں اس کا source attribute add کر دیتا ہوں online zions کا ہم logo لے لیتے ہیں میں یہاں سے logo اٹھا لیتا ہوں اور اس کو copy image address یہاں پر paste کرتا ہوں save کرتا ہوں یہاں پر آکے refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں basically کیونکہ میں نے height یہاں پر define کی ہوئی تھی جو کہ css میں ایک اچھا کام نہیں مانا جاتا کیونکہ جو child ہوں گے اگر تو ہم نے height 100% نہیں دی ہوگی کہ صرف اتنی height رہو تو وہ اس طرح overflow کریں گے یہ concept ہم future ویڈیو میں detail میں study کریں اب کے لیے میں اس کی جو height ہوگی اس کو تھوڑا سا increase کر دوں گا تا کہ میں اس کو properly show کرا سکھوں میں اس کو 100 پکسل کر رہا ہوں save اور یہاں پر child css selector کو use کرتے ہوئے image کی height کو define کر رہا ہوں 100% save کیا اور یہاں پر آکر refresh کیا تو اب یہ properly یہاں پر adjust ہو رہا ہے جتنی کہ میں اس کے parent کو کہہ دیا 100 پکسل height ہے تو یہ image اپنے parent 100% height کو cover کر رہا ہے جو کہ 100 پکسل ہے میں یہاں پر ان properties کو uncomment کروں اور save کروں گا اور یہاں پر آکر refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کرتے ہیں جو short property ہے اس کی طرف جو ہمارے پاس css میں short hand property ہے padding کے لیے اس کا نام ہے padding صرف padding لکھ کر میں enter کروں گا اور اب میں یہاں پر جو بھی number لکھوں گا جیسے میں یہاں پر 10 pixel لکھ دیتا ہوں یہ basically 4 sides پر apply ہو جائے گا یہ most short hand form میں اس کو save کروں گا اور یہاں پر آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے کہ end result same ہے میں اس کو کمنٹ کرتا ہوں refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے کہ ہر طرف سے padding remove ہو گئی ہے اور یہاں پر بھی padding نہیں شعور رہی کہ کسی بھی سائٹ پر padding نہیں لگی یہاں پر آکے ان کمنٹ کرتا ہوں save refresh تو آپ دیکھ سکتے کہ ہر سائٹ پر 10 10 pixel ہے اب اس چیز کو control کیسے کرنا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ top پر 10 pixel ہو right side 30 pixel ہو bottom 20 pixel ہو left side 50 pixel ہو تو اس چیز کو ہم کیسے control کریں اس short hand property کے ساتھ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ short hand property ہے یہ اس طرح کام کرتی ہے top right bottom اور left mean میں اگر top کو specific define کرنا جاتا ہوں تو پہلے میں top کا جو بھی میں لکھنا چاہتا ہوں اس کو لکھوں گا space دیکھ کر right side پہ جتنی میں padding دینی ہے اس کو لکھوں گا 30 pixel لکھ دیتا ہوں bottom پہ جتنی پیڈنگ دینی ہے میں اس کو لکھوں گا میں 40 pixel لکھ دیتا ہوں اور left side پہ میں جتنی padding دینی ہے میں 100 pixel لکھ دیتا ہوں save کروں گا اور یہاں پر refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جس طرح میں چاہتا تھا top 10 30 40 اور 100 اسی طرح padding adjust ہو گئی ہے اس کے علاوہ اس کی ایک اور short hand form ہے میں اسے یہاں پر copy paste کر کمنٹ کرتا جاؤں گا تاکہ ہمارے پاس last ہم نے study کیا اس کا record رہے یہ most short hand form تھی جو کہ 4 side پہ apply ہوتی ہے یہ controlled short hand form ہے top right bottom left اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ top اور bottom کو ایک لگ جائے جو آپ define کریں اور left اور right پہ ایک style لگ جائے تو اس کی short hand form ہمارے پاس ہے وہ ہے two digits کے ساتھ first جو ہوگا وہ vertical کو assign ہو جائے جو کہ top اور bottom میں add ہو جائے اور جو second ہوگا وہ horizontally apply ہو جائے left اور right میں یہاں پر 10 اور 30 کے ساتھ save کروں گا اور یہاں پر آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ top اور bottom کو 10 پکزل لگی ہوئی ہے اور left اور right کو 30 پکزل لگی ہوئی تو یہ تھا پیڈنگ کا کونسیپ css میں ہوفولی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے ریلیٹیڈ کوئی بھی کوئی کوئی تو اسے کمنٹ سیکشن میں مینشن کریں میں اس کا جواب دوں گا ویڈیو موسیقی موسیقی